بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA approved gated community at شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا venture 100 feet road سے connected 40 feet BT room تمام تر سہولیات سے آ راستہ electricity, drainage, water tank, 24-7 security bank loan approved project آپ کا investment آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا plot book کرائیں sunshine properties, infradivleomers LB نگر, اوپل, ہیدربار اسرائیلی فوج دو ہفتے بعد شفاہ ہاسپٹل سے پیچھے ہٹی دھاوے کے دوران کئی جانبہ ہر طرف تباہی کے اثر شفاہ ہاسپٹل میں اسرائیلی جرائم کی عالمی تحقیقات کرائی جائے ایران نے کیا مطالبہ کہا تباہی وحشتناک ہے غازہ میں اسرائیلی حملے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ قتل عام ستتر فلسطینی جانبہ زمینی لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مرا کیا نتنیاہو کے خاتمے کی شروعات ہو چکی ہے کئی اسرائیلی شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے نئے الیکشنز کا مطالبہ پولس کے ساتھ جھڑپیں اسرائیلی عوام جاپ چکے ہیں نیا بزیر آزم چاہتے ہیں لیبر پارٹی لیڈرز نے کیا مطالبہ نتنیاہو نے کہا نئے الیکشنز کا مطلب عماس کی جیت ہے ترکی کے مقامی الیکشنز میں تیبردوان کی پارٹی کو دھکا صدر نے شکست قبول کر لی 35 چہروں میں اپوزیشن سی ایچ پی آگے توشہ خانہ کرپشن کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سازہ سسپنڈ سابق خاتون اول کو رہا کیا جائے گا سپریم کورٹ نے گیان باپی تیخانے میں پوجہ روکنے سے انکار کر دیا سٹیٹس کو برقرار رکھنے کا حق کیجریوال 15 اپریل تک عدالت کی ہراست میں تیہار جیل بھیج دیا گیا ایڈی نے کہا چیف منسٹر نے آتیشی اور سورب بھردواج کا نام لیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے دیتے ہیں اسرائیلی فوج دو ہفتوں کے آپریشن کے بعد غازہ کے سب سے بڑے ہسپٹل سے پیچھے ہٹ گئی ہے اس آپریشن کے دوران کئی فلسطینی جانبہکوے اسرائیلی فوج کے جانے کے بعد کئی لاشین اور تباہی کے آثار دیکھے گئے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے انٹیلیجنس خبروں کی بنیاد پر شفا ہسپٹل میں آپریشن کیا ان انٹیلیجنس ریپورٹس میں کہا گیا تھا کہ ہماس کے فائٹرز وہاں سے کام کر رہے ہیں اسرائیلی فوج نے شفا ہسپٹل میں آپریشن کو کامیاب بتایا اور دعویٰ کیا کہ اس نے کئی ہماس ملٹنس کو ہلاک کیا ہے آئی ڈی ایف نے کنفرم کیا کہ وہ پیر کو شفا ہسپٹل سے باہر نکل گئی ہے انٹیلیجنس کی ہیلت ایجنسی نے کہا کہ اس دعویٰ کے دوران کئی مریض جام بحق ہوئے اور کئی مریضوں کی زندگی خطرے میں پڑی اتنے دنوں کی لڑائی کی باوجود یہ حقیقت ہے کہ ہماس اب بھی مضاہمت کرنے کی پوزیشن میں ہیں جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل کی فوج اب تک اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی متاثرہ لوگوں نے بتایا کہ شفا ہسپٹل تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے کامپلیکس میں کئی عمارتیں جلی ہوئی ہیں بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں جلی ہوئی عمارتوں کو دیکھا جا سکتا ہے مقامی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھی وہاں پر بعض مریض ہیں اور پناہ لینے والے لوگ ہیں اسرائیلی فوج نے بلڈوزرز کے ذریعے شفا ہسپٹل کے قریب قبرستان میں توڑ پھوڑ بھی کی اسرائیل الزام لگاتا رائے کہ ہماس ہسپٹلز کا استعمال فوجی مقصدوں کے لئے کر رہی ہے غازہ کے ہماس حکمرانوں نے ان الزامات کو رد کر دیا ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کی ڈیریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈرنوم نے اتوار کی رات کہا کہ آپریشن شروع ہونے کے بعد سے کم سے کم 21 مریضوں کی موت ہوئی غازہ جنگ 7 اکٹوبر 2023 کو شروع ہوئی تھی اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کیا کہ آئی ڈی ایف کے سپاہ شفا ہسپٹلز سے باہر نکل گئے ہیں اس کے علاوہ تازہ زمینی لڑائی میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا اس کے ساتھ ہی نومبر میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے غازہ میں مرنے والے اسرائیلی سپاہیوں کی تعداد 256 ہو گئی ہے 7 اکٹوبر کے بعد سے جملہ 600 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں ایران نے مطالبہ کیا کہ شفا ہسپٹلز میں اسرائیلی جرائم کی تحقیقات کرائی جائے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمہ ناصر کنانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھتے ہوئے کہا کہ جو تباہی ہوئی ہے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بحشتناک ہیں عالمی تحقیقات ضروری ہے اسرائیل نے غازہ کے الگ الگ مقامات اور حملے جاری رکھے غازہ کی وزارت سہت نے بتایا کہ کل رات کے حملوں میں سارٹ فلسطینی جانبہقوے یوئن سیکیوٹی کانسل نے 25 مارچ کو جنگ بندی کے قرارداد منظور کی تھی لیکن اب تک اس قرارداد پر عمل نہیں ہوا ہے جو عالمی نظام کی ناکامی ہے غازہ کی وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ قتل عام ہوئے اس مدت کے دوران ستتر فلسطینی جانبہقوے اور ایک سو آٹھ زخمیوں کو ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا غازہ میں جانبہق فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر کم سے کم 32882 ہو گئی ہے ہماس نے الزام لگایا کہ اسرائیل بعض علاقوں کو کلنگ زون بنا رہا ہے اور وہاں سے گزرنے والے ہر آدمی کو گولی ماری جا رہی ہے ہماس نے کہا کہ یہ ایک بدترین جنگی جرم ہیں ہماس نے اسرائیلی میڈیا کی حوالے سے یہ بات بتائی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجم میں نتن یاہو کے خاتمے کی شروعات ہو چکی ہے یروشلم، تل ابیب، حیفہ، بیر شیبہ اور دوسرے کئی اسرائیلی شہروں اور خضبوں میں بڑے پیمانے پر لوگ سڑھ کمپنی کل آیا اور نتن یاہو کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اس احتجاج کو کئی سیاسی لیڈرز اور تنظیموں کی تعاید حاصل ہو رہی ہے ہزاروں لوگ ان لوگوں کے مظاہرے میں شامل ہو گئے جو اپنے رشتہ داروں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کو ہماس نے سات اکٹوبر کے حملوں کے دوران پر کر لیا تھا جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل میں اتنے بڑے مظاہرے کبھی نہیں ہوئے احتجاجی لیڈرز نے کہا کہ وہ نتن یاہو کے ہٹنے تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے نتن یاہو کا میڈیکل چیک اپ کے دوران ہر نیا کے مسئلے کا پتہ چلا جس کے بعد ان کی سرجری کی گئی اسرائیلی کیابنٹ کنیسٹ کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور نتن یاہو کے استیفے کا مطالبہ کیا نتن یاہو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کرپشن کے کیسوں میں ملزم تھے اس کے علاوہ ان کی مقبولیت اس وجہ سے بھی کم ہوئی تھی کیونکہ وہ ملک کے قانونی نظام اور عدالتی نظام میں تبدیلیاں لارہے تھے اسرائیلی سوسائیٹی کے الگ الگ گوشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مظاہروں میں حصہ لیا ایک احتجاجی نے بتایا کہ وہ اپنی آواز جذبات اور احساسات کو کھل کر بیان کرنے کے لیے یہاں آیا ہے اپوزیشن لیڈر یا ایر لاپٹ نے کہا کہ نتن یاہو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہٹیں گے تو ملک ٹھپ ہو جائے گا اسرائیل پہلے ہی ٹھپ ہو چکا ہے اور اس کے لیے نتن یاہو خود ذمہ دار ہیں نتن یاہو نے ان کے استیفے اور نئے الیکشنز کے مطالبے کو رجھ کر دیا اور کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ حماس کی جیت ہوگی مظاہروں میں کئی یہودی علماء نے بھی حصہ لیا غازہ جنگ سے نمٹنے کی نتن یاہو کے انداز پر نہ صرف اسرائیل کے اندر بلکہ باہر بھی مخالفان آوازیں اٹھ رہی ہیں خود امریکہ نے جو کٹر اتحادی ہے اسرائیل کا وہ ایک سے زیادہ مرتبہ ناراضگی کا اظہار کر چکا ہے امریکہ مسلسل زور دیتا رہا ہے کہ اسرائیل سویلین ہلاکتوں کو ٹالنے کے لیے قدم اٹھائے غازہ میں بڑھتی ہوئی ہلاکتوں سے امریکی حکومت پر بھی نباؤ ہے احتجاجی آرگنائزرز نے بتایا کہ وہ چار دن تک احتجاج کریں گے احتجاجیوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت 130 اسرائیلیوں کو ہماس کی قید سے چھڑانے کے لیے ڈیل کرے سات اکٹوبر کے حملوں کے دوران ان اسرائیلیوں کو پکڑا گیا تھا کئی تنظیم انہیں احتجاج میں حصہ لیا خاص طور پر دو تنظیمیں اس میں آگے آگے ہیں جن کے نام بردرز ان آرمز اور کپلان فورس ہیں بعض جگہ اسرائیلی پولس اور احتجاجیوں کے درمیان جھرپیں بھی ہوئیں احتجاجیوں کو تتر بطر کرنے کے لیے پانی کی بچھال کا استعمال کیا گیا اسرائیلی میڈیا میں یہ بات بتائی گئی اور تصویریں بھی سامنے آئی ہیں سمجھا جارہا ہے کہ آنے والے دنوں میں احتجاج اور بڑھے گا اسرائیلی عدداروں نے سیکیوٹی صورتحال کا جائزہ لیا ارگنائزرز نے بتایا کہ پارلمنٹ کے سامنے ہونے والے مظاہروں میں ایک لاکھ لوگوں نے حصہ لیا اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے احتجاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کی برقراری سے مسائل میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ آئی ڈی ایف مزید سپاہیوں کی بھرتی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں رہ سکتے یائر لاپیڈ کی تقریر کے دوران ہزاروں احتجاجیوں نے الیکشنز ناؤ کے نارے لگائیں احتجاجی لیڈر موش مادان نے کہا کہ نیتن یاہو کی حکومت اسرائیل کی نمائندگی نہیں کرتی انہوں نے پارلمنٹ سیشن برخواست کرنے کا بھی مطالبہ کیا لیو پارٹی لیڈر گلادی کاری نے کہا کہ اسرائیلی عوام جاک چکے ہیں اور وہ نیا وزیر آزم چاہتے ہیں ایک اور لیو پارٹی لیڈر نامہ لازمی نے بتایا کہ احتجاجیوں نے بڑے پیمانے پر مظاہر میں حصہ لیا دراصل یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں وہ ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں عراق کے مضاعمتی فائٹرس نے اسرائیل کے اہم ٹارگٹ پر حملے کیے اسلامی ریسسٹنس ان عراق نامی تنظیم وقف وقفے سے ایسے حملے کر رہی ہے اس بارے میں اور تفصیلات نہیں ملی عراق تنظیم نے کہا کہ اس نے علاق شہر پر حملہ کیا اس شہر میں ایک زبردز دھماکی کی آواز سنائی دی علاق میں اس سے پہلے بھی کئی حملے ہو چکے ہیں علاق شہر میں سائرنوں کی آوازیں گونچتی رہی ہیں ہماس لیڈر اسماعیل حانیہ کی بہن کو اسرائیل میں گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے بتایا کہ ستاون سالہ سبا عبدالسلمان حانیہ کو اسرائیل کے شہر تل شیبہ میں حراست میں لیا گیا وہ اسرائیلی سٹیزن ہیں پولیس کے ایک ترجمہ نے اس گرفتاری کی تذبیق کی پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بیوی کو توشا خانہ کرپشن کیس میں سزا کو سسپینڈ کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیویجن بنچ نے یہ فیصلہ سنایا اور کہا کہ ایف کے بعد اس معاملے میں سنوائی ہوگی سابق سپیکر نیشنل اسمبلی اصف قیسر نے بتایا کہ بشرا بیوی کو فوری رہا کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں زمانت پر رہا کرنی کا حکم دیا ہے عدالت نے ایک خط کا نوٹس لے کے ہوئے اپنے طور پر ساتھ رکنی بنچ بنائیں اس سے پہلے اکتیس جنوری کو راولپنڈی کیا کرپشن انٹی کرپشن کوٹ نے اس کیس میں امران خان اور بشرا بیوی کو چودہ چودہ سال جیل کی سزا سنائی تھی عدالت نے امران خان کو دس سال کے لیے نا اہل بھی قرار دیا اور دونوں پر بھاری جرمانے لگائے امران خان کے خلاف کئی دوسرے کیسز بھی ہیں اور وہ فلحال جیل سے نہیں نکلے گئے ترکی کے مقامی الیکشنز میں صدر تیبردوان کی ایک پارٹی کو زبردد دھکا لگائے تیبردوان نے ان الیکشنز میں اپنی حار مان لی ہے انہوں نے پارٹی ہیڈکوارٹرز کے باہر اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشنز بیس سال حکومت میں رہنے کے بعد ان کی پارٹی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ستر سالہ تیبردوان نے خاص طور پر استمبول میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جی جان سے خود مہم چلائی تھی جو ملک کا معاشی مرکز ہے کسی وقت تیبردوان استمبول کے میئر بھی تھے ان الیکشنز میں مہنگائی اور معاشی بہران اہم مسائل تھے انقرامی اپوزیشن پارٹی سی ایچ پی نے کامیابی حاصل کی کئی جگہ اپوزیشن کارکنوں نے جشن منایا جن میں ازمیر شہر بھی شامل ہے ازمیر ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے تیبردوان کی ایک پارٹی کو اپنے ہی کئی مضبوط گڑوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تیبردوان نے کہا کہ بدخسمتی سے ہم وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکے جو ہم چاہتے تھے لیکن ہم قوم کے فیصلے کی عزت کریں گے تیبردوان دوہزار چودہ سے صدر ہیں اس سے پہلے وہ وزیر آزم تھے پچھلے سال میں میں انہوں نے نئی میاد حاصل کی بتا گیا کہ پینتیس شہروں میں اپوزیشن پارٹی سی ایچ پی آگے ہے اور ایک پارٹی صرف چوبیس شہروں میں آگے ہے اور تقریباً ووٹوں کی گنفی پوری ہو چکی ہے لوٹتے ہیں انڈیا سپریم کورٹ نے واراناسی کی گیانواپی مسجد کے تیخانے میں پوجہ روکنے سے انکار کر دیا ہے لیکن عدالت میں مسجد کے احاتے میں ہندووں کی مذہبی رسومات کے بارے میں سٹیٹس کو برقرار رکھا ہے بینچ کے حوالے سے کہا گیا کہ پوجہ تیخانے کے علاقے تک محدود ہوگی اور سٹیٹس کو برقرار رہے گا اس ماملٹ پر جولائی میں سنوائی ہوگی بیلی کے چیف منسٹر ارون کیجریوال کو تیہار جیل لائے گیا جہاں وہ جیل نمبر دو میں رہیں گے عدداروں نے یہ بات بتائی انہیں شراب پالیسی کیس میں پندرہ اپریل تک عدالتی حراست میں دے دیا گیا ہے انفوس میں ڈیریکٹریٹ نے کیجریوال کو عدالت میں پیش کیا اور انہیں پندرہ دن کی عدالتی حراست میں دینے کی خواہش کی دہلی کی عدالت نے کیجریوال کو اپریل کی پہلی تاریخ تک ایڈی حراست میں دیا تھا یہ حراست ختم ہونے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اس دوران انفوس میں ڈیریکٹریٹ نے عدالت میں کہا کہ ارون کیجریوال نے ایجنسی کو بتایا ہے کہ ایک سائز پالیسی سکیام کے ملزم وجہ نائر دہلی کی وزیر آتیشی کو رپورٹ کرتے تھے ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ کیجریوال نے سورف بھردواج کا بھی نام لیا ہے نائر اس سے پہلے عام آدمی پارٹی میڈیا کومنیکیشن سیل کے چیف تھے دوران بی جے پی نے ایڈی کے اس بیان کے بعد کیجریوال کو نشانہ بنایا بی جے پی نے کہا کہ کیجریوال اس سکیام کے سرغنہ ہیں عام آدمی پارٹی کے کارکنوں نے تیہار جیل کے باہر احتجاج کیا ایک دن پہلے کیجریوال اور جھارکھنڈ کے سابق چیف منسٹر ہیمن سورین کی گرفتاری کے خلاف راملیلہ میدان پر اپوزشن اتحاد انڈیا کے جلسے میں زبردست آواز اٹھائی گئی تھی اور وہ ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر نا ہیڈلائنز بنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی اپروف گیٹیڈ کمیونٹی اٹھ شادنگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے گرنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آ راستہ ایلیکٹریسٹی برین ایج واتر ٹینک 24-7 سیکیوریٹی بانک لون اپروف پروجیک آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپیٹیز انفرہ دیولیمپٹس ایل بی نگر اوپل ہیدربار یہ پیشکر شروعات کے صرف پندر فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بیسائیڈ دارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدربار اسرائیلی فوج دو ہفتے بعد شفا ہاسپٹل سے پیچھے ہٹی دھاوے کے دوران کئی جانبہ ہر طرف تباہی کے آسا شفا ہاسپٹل میں اسرائیلی جرائم کی عالمی تحقیقات کرائی جائے ایران نے کیا مطالبہ کہا تباہی وحشتناک ہے غازہ میں اسرائیلی حملے چوبیس گھنٹوں میں آٹھ قتل عام ستتر فلسطینی جانبہ زمینی لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مرا کیا نتن یاہو کے خاتمے کی شروعات ہو چکی ہے کئی اسرائیلی شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے نئے الیکشنز کا مطالبہ پولس کے ساتھ جھڑ پیں اسرائیلی عوام جاک چکے ہیں نیا وزیر آزم چاہتے ہیں لیبر پارٹی لیڈرز نے کیا مطالبہ نتن یاہو نے کہا نئے الیکشنز کا مطلب اماس کی دیت ہے ترکی کے مقامی الیکشنز میں طے بردوان کی پارٹی کو دھکا صدر نے شکست قبول کر لی 35 چہروں میں اپوزیشن سی ایچ پی آگے توشہ خانہ کرپشن کیس میں عمران خان اور بشرا عبیبی کی سازہ سسپنڈ سابق خاتون اول کو رہا کیا جائے گا سپریم کورٹ نے گیان باپی تیخانے میں پوجہ روکنے سے انکار کر دیا سٹیٹس کو برقرار رکھنے کا حق کیجریوال 15 اپریل تک عدالت کی ہراست میں تیہار جیل بھیج دیا گیا ایڈی نے کہا چیف منسٹر نے آتشی اور سارف بھردواج کا نام لیا یہ دی آج کی خبریں خیلیوال افراسک توڑن اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی